اسلام علیکم میں اکیل میو رائنیمک سکل ڈاٹ کام کی طرف سے اور آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے اپنا موبائل ڈیوائس جو ہم باہر سے لے کے آرہے ہیں اس کی پی ٹی اے کی ویب سیٹ پر کس طرح سے ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں جو لوگ باہر سے آرہے ہیں آپ کو شاید پتہ ہوگا یقین ہے پتہ ہوگا کہ پاکستانی حکومت نے پر پرسن جو ہے وہ فائیو ڈیوائس جو موبائل ڈیوائس وہ الاغ کی ہیں جن میں سے ایک ہے وہ فری ہوگی ایک سال میں ایک فری ہوگی اور باقی چار کا وہ آپ کو پیمٹ کرنے پڑے گی ٹیکسز ادا کرنے پڑے گے ایف پی آر کو تو اس کے لیے تو جب ہم یہاں مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ سے چارجز کیا جاتے ہیں ٹو تھاوزن جو ہے وہ لوگ لے رہے ہیں ریجسٹریشن کے لیے یا اس کو انلاک کرنے کے لیے یہ انلاک اس طرح ہوتے ہیں جو ہی ہم پاکستان آتے ہیں اور سیم انسٹ کر لیتے ہیں اور چلاتے ہیں اس کے ساٹھ دن کے اندر اندر ہمیں ہمیں جو ہے وہ ویریفیکیشن کروانے ہوتے ہیں اپنی موبائل ڈیوائس کی لیکن ہم نہیں کرتے تو ساٹھ دن کے بعد ہمارے جو موبائل ہے وہ بند ہو جاتا ہے اس کی آوٹ گوئنگ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے آوٹ گوئنگ اور انکمنگ جو یا دوسرے لفظوں میں جو سیلور کمپریز ہیں ان کی سرویس بند ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں ریجسٹر کرنا پڑتا ہے جو بدہ باہر سے آرہا ہے اس کو چاہیے کہ ساٹھ دن کے اندر اندر اپنے پاسپورٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی موبائل ڈیوائس کو ریجسٹر کروالے تو طریقہ کا آپ خود سے کرتے ہیں تو فری آف کاسٹ آپ خود کے گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوگا پاسپورٹ کی کپی چاہیے ہوگی آئی ڈی کارڈ کی کپی چاہیے ہوگی اور اس کے بعد پاسپورٹ کا جو صفحہ ہے آپ کا ویزے کا یہاں آپ کے پاس جو بورڈنگ پاس ہے اس کی کپی چاہیے ہوگی وہ آپ تینوں چیزیں آپ سکین کر لیں سکین کرنے کے بعد لیچے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے دیا ہے پی ٹی اے کی ویب سائٹ کا اس پہ کلک کریں تو لنک ہے اس پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ آ جاتے ہیں اس ویب سائٹ پہ پی ٹی اے کی ویب سائٹ یہ آپ کے سامنے اوپر ہو گیا تو ظاہری بات ابھی میں جو بات بتا رہا ہوں وہ نیو لوگوں کے لیے ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایکٹیویٹ کرنا ہے جن لوگوں نے تو پی ٹی اے کا اکاونٹ بنا لیا ہے ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ انہوں نے ڈیوائس کو کس طرح ریجسٹر کرنا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خود سے کرنا چاہتے ہیں تو نئے سیرے سے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے سکرین یہاں پہ نیچے نو اکاونٹ آگے لکھا ہوا ہے سائن اپ جی سائن اپ پہ کلک کرنا ہے سائن اپ پہ جو ہی کلک کیا آپ کے سامنے یہ یہ نئے سکرین نظر آ رہی ہے ریجسٹریشن فارم ڈیوائس ریجسٹریشن سسٹم میں ریجسٹریشن فارم ہے اس کو آپ نے پڑھ لیں فارن انٹرنیشن ٹریولز یہ پوری ڈیٹیل لکھ ہوئی ہے میسج جو ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد یہ نیچے اور جو ریڈ اسٹران نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ منڈیٹری ہیں اور ان کو لازم فیل کرنا لازمی ہے جس پرپس کیا وہ پرسنل یا انڈویجویل ٹھیک ہے جی اور یوزر ٹائپ جو ہے وہ آپ نے کر لیں گیا پاکستانی اور جو ہی آپ نے پاکستانی پر کلک کی آپ کو پاس مزید فارم جو ہے وہ پل آؤٹ ہو گیا اس کے اندر آپ نے جو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر یا آئی ڈی کارڈ کے اوپر پورا نام ہے اس کو لکھنا ہے وہ فل اپ کر کے آپ پورا نام اس طرح پورا نام لکھیں فون نمبر لکھیں آپ کو ترطیب بتائی ہوئی اس طرح ای میل اڈریس ہے جو آپ کا ای میل اڈریس ہے جس کا اور یہ ای میل اڈریس وہ فیک نہیں لگانا اس کے اندر آپ کو لنک جائے گا اس لیے جس ای میل اڈریس کی آپ پاس ایکسس ہے آپ نے وہ والا جو ای میل اڈریس ہے وہ لگانا ہے ای میل اڈریس لگائیں اس کے بعد آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ایک اوپر سیٹی ہے جو پاسپورٹ جس سٹی سے آب بلاغ کرتے ہیں جو اس کو یہاں پے ایڈریس لکھے پوسٹ آ ایڈریس لکھیں ضروری ہے اس کے بعد سین ای سی کا نمبر لکھیں سین ای سی کا نمبر اور پاسپورٹ ایک ہی بندے کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد پاسپورٹ کا نمبر لکھیں پاسپورٹ کا نمبر لکھنے کے بعد جو آپ کو پریکوارڈ ہے پاسوڑ اپنی مرضی کا پاس وڑر یہاں پہ لکھنے کے بعدality چیک کریں چیک مارک کریں اور یہ فارم تسلی سے دوبارہ پڑھ کے دیکھ لیں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے کچھ چیز رہ تو نہیں گئی اور اس فارم کو سب میٹ کر دیں جو ہی آپ نے سب میٹ یہاں کلک کیا سب میٹ کیا آپ کے ای میل اڈریس پہ ایک ای میل چلی جائے گی ای میل کو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ وہ لنک کو اوپن کریں اور آپ کے جو اکاؤنٹ ہے وہ پی ٹی اے کا وہ ویریفائی ہو جائے گا کہ یہ واقعی بندہ ہے یہ جینون اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ دوبارہ لاؤگن کی سکرین پہ جانا ہے مین آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو گیا وہاں پہ آپ نے کرنا ہے لاؤگن لاؤگن کے ساتھ ہی آپ کو جو ای میل آپ نے لگایا اس کو ای میل کو لگائیں اور پاسورڈ لگا کے آپ ایکسیس کر لیں اپنے اکاؤنٹ میں یہ آپ آگے ہیں نادرہ جو ایپی ٹی اے کی ریجسٹریشن سسٹم میں آگے یہاں پہ آپ کو ویلکم کہا جا رہا ہے جو آپ کا نام ہے اس کو مخاطب کرتا ہوں آپ کو یہ پوری چیزیں پڑھ لیں اس کے بعد آ رہا ہے کلک ہیئر تو ریجسٹر یور ڈیوائس ٹھیک ہے یہ ایک دو طریقہ یہ ہے اگر یہ آپ پہ بائچاس کہیں اور تو پھر آپ کر سکتے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو لیفٹ سائیڈ بار میں آپ کو نظر آئے انڈیویڈیویل سی او سی یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں اپلائی فار سی او سی دو اگر آپ نے کر لی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو ہے یہ کیا آپ کے اپلیکیشن کا کیا سٹیٹس ہے اپرو ہوئی یا نہیں ہوئی تو یہاں چلیے کہ آگے کیا نظر آتا ہے آپ کو یہاں جو ہی آپ نے کلک کے کلک ہیر ٹو ریجسٹر کے بٹن پہ کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں فیل فیل آل دا نیسیسری فیلز میک شور انفرمیشن پروائیڈیز اگر آپ نے غلط چیزیں دی ہیں تو آپ ان کو وہ اگلور کر دیں گے اور آپ کی ڈبائیس کو ایکٹیو نہیں کریں گے یہاں پہ آپ کا آپ نے جو اکاؤڈ میں کے لاغن کے دوران آپ نے بنایا تھا اس نیم آگیا آپ کا سی نمبر آگیا اور پاسپورٹ کا نمبر آگیا اس کے بعد کچھ امپورٹن میسیج ہے اس کو آپ ریڈ کر لیں اس کے بعد جو میر اپشن ہے وہ یہ ہے کہ یوزر ٹائپ کیا جی موبائل ریجسٹریشن کروانے ہیں بلکل موبائل ریجسٹریشن کو آنے اس کو رہنے دیں اس کے نیچے یوزر ٹائپ کے نیچے آپ اب تین چیزیں ایکسٹرا آگئی ہیں لیکن ابھی یہاں پہ تھوڑا سا بگ آگئے پی ٹی اے کی ویب سیٹ پہ وہ اٹیچمنٹ کی جو فائل جو تین اٹیچمنٹ ہے وہ پاسپورٹ آیا وہ سین ایسی ہے وہ گورڈنگ یا ویزا کی کپی ہے یہ جو یہ نا یہ چیزیں ابھی اٹیچمنٹ کی یہاں پہ شو نہیں ہو رہی وہ کس طرح شو ہوگی میں نیکس بتاتا ہوں جو ہی آپ نے دوسرا آپ نے کہ کیا دوسری آپشن ہے ایمی انفرمیشن آپ نے اپنا موبائل نمبر جو آپ نے اکاؤنٹ بناتے وقت دیا تھا اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ 0 3 پورا نمبر لکھے جیسے میں نے یہاں پہ دیا تھا 0 3 4 5 0 3 4 5 اپنا نمبر دیا تھا یہاں پہ آپ نے وہ نمبر دینا جو آپ نے ریجسٹریشن فارم پہ دیا تھا اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو موبائل وہ سنگل سم میں ہے دول ہے یا ٹپل سم میں جو آپ کے موبائل ڈیوائیس ہیں اس کا آپ نے ایمی نمبر دینا اب ایمی نمبر کیا ہے ایمی نمبر ایک تو آپ کے جو نیو موبائل اس کے باکس کے اوپر بھی لکھا ہوگا لیکن باکس کی بجائے آپ کیا کریں آپ جو موبائل ڈیوائیس آپ ریجسٹر کرنا چاہ رہے اس کو کیا کریں کہ اس کے اوپر اس کے ورکی بورڈ کی کی پیڈ نکالے اور سٹار ہیش زیرو سکس ہیش اس کو ڈائل کریں اور آپ کے پاس ایمی نمبر آئی ایم ای نمبر آئی ایم ای نمبر جو ہے وہ آپ کو اوپر اوپن ہو جائے گا وہ اس کو ان ڈیجرز کو یہاں پہ لکھتے دونوں نمبر یہاں پہ اور اس جگہ پہ یہ دونوں چیزیں ریکوائیڈ ہیں فیلز ریکوائیڈ ہیں دونوں ایمی نمبر لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سام میٹ کرنا ہے لیکن جو ہی آپ سام میٹ کریں گے تو آپ کو رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ اس جگہ پہ آپ کو ایک رینڈ کلر کا باکس نظر آئے گا کہ اپلوڈ فائر اٹیچمنٹ ناٹ فاؤنڈ یا اس طرح کا میسج آئے گا ابھی میرے پاس کوئی ایمی نمبر نہیں ہے ریجرزشن کرنے کے لیے آپ جو ہی آئے گا آپ دوبارہ سے پیج کی طرف آئیں یوزر ٹائپ کے نیچے اور کانٹیکٹ نمبر کے بیٹوین آپ کو تین فیلڈ نظر آئیں گی پہلی فیلڈ ہوگی سین آئی سی کی آپ نے سین آئی سی کاپی سکین کر لینی ہے وہ آپ نے اٹیچ کرنی ہے اس کے بعد آپ کو آپ سے مانگے گا دوسری آپشن ہوگی پاسپورٹ کی وہ آپ نے اٹیچ کرنا تیسری آپشن ہوگی بورڈنگ کارڈ یا ویزا وہ والا پیج جو سکین کیا ہوئے بورڈنگ کارڈ پہ سکین کیا ہوئے یا پھر آپ نے ویزا کی کپی جو ہے جو ہے وہ اس کو آپ یہاں پہ اٹیچ کریں اٹیچ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے سمیٹ کرنا ہے سمیٹ جو ہی آپ سمیٹ کریں گے آپ کے پاس میسیج آ جائے گا کچھ اس طرح کا میسیج آ جائے گا کہ آپ کے اپلیکٹ اپلیکٹ نمبر آ جائے گا اور کسٹمر کی جو ڈیوٹی ہے ٹیکسز ہے کہ اس کی زیروز زیرو پوائنٹ زیرو 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 پی کے آر یہ اس طرح کا میسیج آپ کو آ جائے گا یہاں پہ آپ کو اپرووڈ کا سٹیٹس آ جائے گا اور یہ اور اسی کے ساتھ آپ کو ای میل آ جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا فولی ایکٹیویشن کے لیے فورٹی ایٹ آر سے سیونٹی ٹو آرز تک یا اسے بھی سم ٹائم زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے لیکن سیونٹی ٹو آرز کے بٹوین دہ سیونٹی ٹو آرز آپ کے جو ڈیوائس ہو ایکٹیویٹر ہو جاتی ہے وہ بھی فری آف کواسٹ اس کے لیے آپ کو کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کوئی بھی مسئلہ کسی مارکٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے خود سے آپ یہ چیزیں وہ ریجسٹر کر سکتے ہیں اور اپنے جو پیسے وہ بچا سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ لوگ کو پسند آئے گی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو عزیزو اقارب کو اور احباب جو احباب ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں فیس بک پہ شیئر کریں یوٹیوب پہ شیئر کریں ویڈس ایپ پہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کو اس سے بینیفٹ مل سکے اور ان کی جو پریشانی آج کل بنی ہوئی وہ دور ہو سکے